بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عابد شہداد اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں میرا تعلیمی اور معلوماتی یوٹیوب چینل گجرات بیٹس اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے اور آپ ان ویڈیو سے استفادہ کر سکیں اب آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف آج کی ویڈیو ان تمام اسازہ اکرام کے لئے خوشخبری کا باعث ہے جو لوگ ریشنلائزیشن کے حوالے سے سیکنڈ فیز اور پہلے فیز کے حوالے سے مختلف سوالات کر رہے تھے تو ان کے لئے آج سب سے بڑی خوشخبری ہے آپ نے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے فائدہ ہوگا آج پنجاب ٹیچر یونین کے مرکزی صدر چودری محمد سرفراز جنرل سیکٹری رانا لیاقت علی اور زلی صدر گجرات چودری ساجد ندیم نتنی سپیشل سیکٹری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ڈکٹر سحیل شہزاد اور ڈائریکٹر ایڈمن رانا عبدالقیوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کی اور اس ملاقات میں پنجاب بار میں ہونے والے اسازہ کے جبری تبادلہ جات پر تشویش کا اظہار کیا گیا اس پر سپیشل سیکٹری سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اسازہ رہنماوں کے ساتھ خصوصی ملاقات کی اور اس ملاقات میں تیپ آیا پہلے فیز میں ہونے والے تمام اسازہ کے جبری تبادلہ جات کو روک دیا گیا ہے ان اسازہ کو ایک ہفتے کے اندر اندر مختلف آپشنز دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے قریب ترین جتنے بھی سکول ہیں ان میں کسی ایک سکول میں اپنی مرضی سے تائنات ہو سکیں یعنی جو ان کا جبری تبادلہ تھا اس کو فوری طور پر روک دیا گیا ہے اس کے بعد جتنے بھی نئے اپگریڈ ہونے والے سکول ہیں اگر ان میں سے کسی کے تبادلہ جات ہوئے تھے اسازہ کے وہ بھی فوری طور پر کینسل کر دیا گئے ہیں یعنی نئے اپگریڈ ہونے والے جتنے بھی سکول ہیں ان میں جتنے بھی اسازہ کرام تھے جن کے تبادلے ہوئے وہ فوری طور پر کینسل ہو چکے ہیں اب سیکنڈ فیس کو مکمل طور پر روک دیا گیا ہے ختم کر دیا گیا ہے اب جتنی بھی خبریں جو سیکنڈ فیز کے حوالے سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہیں ان پر توجہ نہ دیں سیکنڈ فیز مکمل طور پر روک دیا گیا ہے اس کے بعد جتنے بھی ہمارے سکولز ہیں ان کے جتنے بھی سربراہانیں ادارہ ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ اپنے سکول کا جو ٹیب ہے اس میں تمام اسازہ اکرام کے کوائف ایک دفعہ چیک کر لیں ان کی پوسٹ کو دیکھ لیں ان کے سبجیک کو دیکھ لیں کہ یہ نہ ہو کہ ان کی پوسٹ کو آپ نے غلطی سے دوسری پوسٹ میں تبدیل کر دیا ہے جو اریکٹی پوسٹ ہیں ان کو فوری طور پر ٹھیک کر لیں تاکہ جب بھی اگلے مرلے میں جب بھی کوئی سلسلہ شروع ہو تو اس میں کوئی پرابلم نہ بنے تو جتنے بھی سربراہانیں ادارہ جاتے ہیں وہ اپنے ایس ای ایس کا جو ٹیبلٹ ہے اس میں اسازہ اکرام کے کوائف جو ہیں وہ درست کر لیں تو اس ملاقات کے بعد جتنے بھی یہ مذاکرات ہوئے اس میں یہ ساری باتیں تیپ آ چکی ہیں اور انشاءاللہ تعالی آپ تمام اسازہ اکرام کو میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پنجاب ٹیچر یونین آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے شانہ بشانہ کام کرے گی مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں دوبارہ سے آزر ہوں گے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات موسیقی